بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام جنگی تاریخ میں پیدل فوج کے بعد توب خانے کا نہایت اہم کردار رہا ہے دور جدید میں توب خانے کا مقصد حملہ آور افواج کی پیش قدمی کو روکنے کے ساتھ ساتھ اپنی فورسز کو ایسا فائر کور فراہم کرنا ہوتا ہے جس میں دشمن کے خلاف آگے بڑھنے والے انفنٹری دستوں کو کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے جنگی آپریشنز میں پیدل یا بکتربند دستوں کو فائر سپورٹ فراہم کرنے کے علاوہ دشمن کے ٹھکانوں کی نشان دہی اور انہیں ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانا بھی توب خانے کے فرائز میں شامل ہے آج کی ویڈیو میں ہم امارت اسلامی افغانستان کی آرٹیلری پاور کا جائزہ لیں گے کیونکہ دور حاضر کے تقاضوں کے این مطابق افغان فورسز بھی توب خانے کی استعداد بڑھانے کے لیے کوشہ ہیں افغانستان سے امریکی فوجی انخلاق کے بعد طالبان حکومت نے جہاں بہت سے دیگر ہتیاروں پر دسترس حاصل کی وہیں بہت سی توپیں اور ان کا گولہ بارود بھی اس کے حصے میں آیا امریکی اور نیٹو افواج توب خانے سے متعلق تقریباً تمام تر سامان بچا لے گئیں لیکن افغان نیشنل آرمی کے زیر استعمال توب خانے کی بیٹریوں پر طالبان نے قبضہ جمع لیا امارت اسلامی کے قیام کے بعد ایک طرف نئی فوج کو فعال توپیں فراہم کر دی گئیں تو دوسری جانب طویل خانہ جنگی اور بیرونی افواج کے خلاف طالبان کی بیس سالہ جدوجہد کے نتیجے میں تباہ ہونے والی یا متروک توپوں کی مرمت کا کام بھی شروع کر دیا گیا اس وقت امارت اسلامی کے تیکنیکی ماہرین اور انجینئرز ناکارہ توپوں کو کار آمد بنانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں اور ان کی محنت کسی حد تک رنگ ہی لا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی اسلامی مارک کے توپ خانے میں کیا کچھ موجود ہے سب سے پہلے ہم امریکی ساختہ ایم ون ون فور ہوویڈزر کا ذکر کریں گے ہوویڈزر دراصل چھوٹی بیرل والی توپ کو کہتے ہیں یہ آرٹلری کینن بڑی بیرل والی توپ سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے لیکن اس کے محلک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ایم ون ون فور ہوویڈزر امریکی افواج تبیل عرصے تک افغانستان میں استعمال کرتی رہیں اور کوشش کے باوجود وہ تمام ہوویڈزر واپس نہ لے جا سکیں اور بیس یا پچیس کے قریب افغانستان میں صحیح و سالم حالت میں چھوٹ دیں ایک سو پچپن میلی میٹر کا ایم ون ون فور ہوویڈزر تقریباً چودہ اشاریہ چھے کلومیٹر تک گولہ داختا ہے اور اس کا شیل دشمن کے ٹھکانوں پر گر کر اچھا خاصا نقصان پہنچاتا ہے اس کے بعد 76 ایم ایم کی ایم ون نائن فور دو یعنی زیڈ آئی ایس تری ڈویجنل گن ہے سوویٹ یونین کی بنی ہوئی یہ فیلڈ گن دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہو چکی ہے انیس سو اکتالیس میں بنائی گئی یہ توپ طویل عرصے تک روسی افواج کے زیر استعمال رہی تاہم 1991 میں یہ روسی آرٹلری سے ریٹائر کر دی گئی سوویٹ یونین نے یہ توپیں بڑی تعداد میں افغانستان کی مختلف حکومتوں کو مختلف ادوار میں فراہم کی تھی امارت اسلامی کے توپ کھانے کی بیٹریوں میں ایم ون نائن فور ٹو کی تعداد تقریباً تیس یا چالیس کے قریب ہے جبکہ ان توپوں کی مرمت کی جا رہی ہے جو متروک حالت میں تھیں ایم ون نائن فور ٹو المعروف زیٹ آئی ایس تری تقریباً ساڑھے تیرہ کلومیٹر تک مار کرتی ہے تیسرے نمبر پر ایک سو بائیس ایم ایم کا ٹو ای ون ایٹ یعنی ڈی ترٹی ہوویٹزر ہے جو امارت اسلامی کے پاس سب سے بڑی تعداد میں ہے فیل وقت یہ اسی سے سو کے درمیان ہے اور افغان انجنئرز کے مطابق مزید دو سو کے قریب ڈی ترٹی ہوویٹزر کی مرمت کی جا رہی ہے یہ سوویٹ یونین دور میں بنایا گیا ہوویٹزر انیس سو ساٹھ میں روسی افواج کی آرٹلری سرویس میں شامل ہوا اور اب ہی یہ ساٹھ سے زائد ممالک کے زیر استعمال ہے امارت اسلامی کے قیام سے قبل افغان نیشنل آرمی اس سوویٹ ہوویٹزر کو وقتاً فوقتاً طالبان کے خلاف استعمال کرتی رہی ہے یہ ہوویٹزر ساٹھ اور ستھر کی دہائی میں سوویٹ یونین نے بہت بڑی تعداد میں نہ صرف افغانستان کی افواج کو فراہم کیا تھا بلکہ انیس سو اناسی سے انیس سو اٹھاسی تک افغان سرزمین پر موجودگی کے دوران دی ترٹی مجاہدین کے خلاف روسی افواج کا اہم ترین ہتیار تھا دی ترٹی کی رینج پندرہ اشاریہ چار کلومیٹر ہے جو راکٹ اسسٹڈ پروژیکٹائل ایمونیشن کے ساتھ اکیس اشاریہ نو کلومیٹر تک بڑھائی جا سکتی ہے واضح رہے کہ امارت اسلامی کے پاس موجود یہ تینوں فیلڈ گنز سیلف پروپیرڈ نہیں بلکہ ٹوویڈ ہیں ٹوویڈ آرٹیلری کو منول طریقے سے مختلف فوجی گاڑیوں کے ذریعے فائرنگ پوزیشنز پر نصب کیا جاتا ہے جبکہ خودکار یعنی سیلف پروپیرڈ آرٹیلری اپنے طور پر مختلف پوزیشنز کی طرف مومنٹ کرتی ہے اور یہ آکے بڑھنے کے لیے اپنے پروپلشن سسٹم سے لیس ہوتی ہے فیلڈ گنز کے بعد راکٹ آرٹیلری کی بات کی جائے تو امارت کی افواج کے پاس 82 ایم ایم کے ایم 69 مارٹر سسٹمز بڑی تعداد میں موجود ہیں اس کے علاوہ روسی ساختے 107 ایم ایم کے بارہ ٹیوبز پر مشتمل ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم بی ایم 12 ہی کافی بڑی تعداد میں ہیں بی ایم 12 تقریباً 8 کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بناتا ہے علاوہ بی ایم 12 کا ہی چینی ورجن ٹائپ 63 ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم بھی امارت کی فورسز کے پاس بڑی تعداد میں ہیں جبکہ محدود تعداد میں روسی ساختہ 14 بیرل پر مشتمل 140 ایم ایم کا بی ایم 14 ایم آر ایل ایس اور کچھ روس کے ہی بنے ہوئے 220 ایم ایم کے سولر ٹیوبز پر مشتمل یورا گن بی ایم 27 بھی موجود ہیں لیکن کچھ تیکنی کی وجوہات کی بنا پر یہ دونوں سیلف پروپیلڈ ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم آپریشنل نہیں ہیں راکٹ آرٹیلری میں امارت اسلامی کا سب سے اہم ہتیار 40 تیوبز پر مشتمل بی ایم 21 ہے یہ سیلف پروپیلڈ ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم 20 سیکنڈز کے مختصر وقت میں 40 راکٹ دافتہ ہے 1963 میں بنایا گیا بی ایم 21 تقریباً 52 کلومیٹر تک مار کرتا ہے سوویٹ یونین کا بنا ہوا یہ سسٹم دنیا بھر میں خاصا مقبول ہے اور بہت سے مالک نے اس کو کافی کر کے اپنے ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم بنائے ہیں ماضی میں سوویٹ یونین نے افغانستان کو یہ سسٹم سو سے زیادہ کی تعداد میں فراہم کیے تھے لیکن اب ان کی تعداد 20 سے 30 کے درمیان ہے طالبان فورسز کو اپنے اس ہتیار پر اتنا ناز ہے کہ مختلف مواقع پر اس کی نمائش کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پاکستان کے ہوائی حملوں کے بعد جو سرحدوں پر سب سے پہلی چیز نصف کی گئی وہ بی ایم 21 سسٹم تھا بی ایم 21 گریڈ ویسے بھی طالبان کا پسندیدہ ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم ہے ان سسٹمز کے علاوہ افغانستان کی اسلامی مارت کے پاس سوویٹ یونین کے بنائے گئے چند ایم لونہ نائن کے فیفٹی ٹو المعروف راک سیون راکٹ بھی موجود ہیں جو میک تری کی رفتار سے پینسٹ کلومیٹر تک مار کرتے ہیں علاوہ ازی بہت ہی محدود تعداد میں آر ای سیونٹین البرز یعنی سکڈ بھی میزائل بھی موجود ہیں میک تری کی رفتار سے تین سو کلومیٹر تک مار کرنے والے سکڈ بھی میزائل روسیوں نے سینکڑوں کی تعداد میں پچاس لانچرز کے ساتھ افغانستان کو فراہم کیے تھے تاہم اب یہ صرف دس یا پارہ ہیں اور لانچرز کی تعداد بھی محض چار رہ گئی ہے عالم دفاعی ماہرین کے مطابق امریکی اسلحے سلیز تالیمان کے پاس بڑی فوجی آپریشنز کے لیے بھاری دفاعی سازو سامان کی اپنی شدید قلت ہے ان کے پاس سوویٹ یونین دور کی بنی ہوئی وہی توپیں راکٹس اور میزائل ہیں جو انیس سو نمے کی دہائی میں ان کے پاس تھے اور اس بوسیدہ روسی سازو سامان کی کارکردگی پر سوالیاں نشان بدستور برقرار ہے افغانستان کی آٹلیری کاغذوں پر بظاہر اچھی خاصی ہے تین اقسام کی توپیں ٹائپ سکسٹی تری گرائڈز یورا گن لونہ ایم لیکن توپوں اور ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹمز کے راکٹ اور ایمونیشن کی حقیقی پیداوار کے بغیر یہ محض میوزیم کی نمائشی اشیاء ہی نظر آتی ہیں اس پرانے آٹلیری سسٹم کے ساتھ کسی ملکی جدید آٹلیری کا مقابلہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے جہاں تک بی ایم ٹوئنٹی ون گرائڈ کی بات ہے تو اس کے مقابلے میں اب ایسے ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم آ چکے ہیں جن کے گائیڈڈ راکٹس تین سو سے لے کر ساڑھے چار سو کلومیٹر تک مار کرتے ہیں افغانستان کے لیے اصل چیلنج یہ ہے کہ مطلوبہ آرڈینس کی تیاری کے لیے جدید بنیادوں پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ چھوٹے موٹے فاصلے تک مار کرنے والے راکٹس یا توپوں کے شیل تو بنا لیے جائیں گے لیکن طویل فاصلے تک مار کرنے والے گائیڈڈ راکٹس کے لیے دھات کی تشکیل، جامعہ مواد، سنیتی کیمیکل اور مایکرو الیکٹرونکس کے ساتھ ساتھ ایک قابل اعتماد سرکاری مینوفیکچرنگ سسٹمز کی عدم موجودگی اس مقصد کی راہ میں رکاوٹ ہی بنی رہے گی بہرحال یہ روسی سازو سامان پورانا اور بوسیدہ سہی لیکن طالبان فورسز اپنے محدود وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر بھی خاصی مطمئن ہیں کیونکہ امارت اسلامی کے نظریے کے مطابق جنگیں اسلحے اور ٹکنالوجی سے نہیں بلکہ جذبے اور ایمان کی طاقت سے لڑی جاتی ہیں اگر کسی نے افغانستان کے دفاع میں درار ڈالنے کی کوشش کی تو طالبان کے بقول اسے سبق سکھانے کے لیے یہی بوسیدہ اور پرانو سازو سامان ہی کافی ہے